لاس انجلس کے قریب کلیفونیا ریہابلیٹیشن سینٹر میں موسیقی کا یہ سیشن ان افراد کو قیدو بند کے تلخ حقائق سے توجہ ہٹانے میں مدد دیتا ہے اس پروگرام کی بنیاد ساٹھ کی دہائی کے معروف گروپ ایم سی فائیو کے راک میوزیشن وین کریمر کے تجربے پر رکھی گئی ہے جسے یوٹیوب کی اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کریمر نے ستر کی دہائی میں منشیہ کے جرم میں دو سال جیل کاٹی تھی اور پھر اس نے موسیقی کے ذریعے دوسرے قیدیوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہماری ورکشاپ میں یہ محفوظ ماحول ہے یہاں انہیں پھر سے اپنے انسان ہونے اور ایسے عام آدمی بننے کا احساس ہوتا ہے جو مل کر میوزک ترتیب دینے میں لطف اٹھاتے ہیں کچھ لوگ نئے گانے بھی لکھتے ہیں ہمارا ایک ساتھی گانے لکھتا ہے ایک اور سور ترتیب دیتا ہے ایک گاتا ہے اور ایک گٹار بجاتا ہے یہ درہکے کہ ہم سب کا اشتراک ہے یہ لوگ ہسپانوی گیتوں سے لے کر راک بلوز اور ریپ تک سبھی طرح کے میوزک کا تجربہ کرتے ہیں مجھے کلاسک راک اور بلوز پسند ہے ہسپانوی افراد کے لیے میں ہسپانوی موسیقی بجاتا ہوں اور اب میں سبھی کچھ بجاؤں گا جیل میں نسلی بنیادوں پر منقسم زندگی انتہائی بے رہم ہو سکتی ہے یہ پروگرام نسلی تاثب کو ختم کرتا ہے یہ آپ کو پھر سے وہی بناتا ہے جو آپ جیل میں آنے سے پہلے تھے جب نسل کا کوئی عمل دخل نہیں تھا اور آپ سب سے پیار سے پیش آتے تھے ایک باسلائیت قیدی ڈرمر کے لیے یہ پروگرام خدا کی دین ہے میری طرح میوزیشنز اکھٹے ہو کر یہاں اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں یہ سوچنے کے بجائے کہ کون کیا تھا بلکہ یہ کہ ہم کیا بن گئے ہیں اور اب کیا ہیں اس طرح میوزیک استعمال سے مستقبل کے دروازے کھولنا مائیکو سلوان کے ساتھ ندیم یعکوب اردو ویو اے